بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز آج ہم پھر بنائیں گے خوبصورت اور نیا طریقے کے ساتھ پھول بنانا سیکھیں گے آج ہم پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ہاتھ میں ایک عدد ائرپک ہے اور ائرپک کے ساتھ میں یہ اپنا پھول بناؤں گی اور میں نے اپنے تھریٹ کو ائرپک کے اوپر جو ہے گرہ لگائی ہے اس کی اور اب میں اس کو سمپل طریقے سے ائرپک کے اوپر میں اس کو بل دے رہی ہوں یہ دیکھیں اپنی فنگر پیل میں پیٹتی ہوں اور پھر میں اس کو ائرپک کے اوپر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک نئی طریقے سے بنائیں گے ہم اس پھول کو پہلے میں نے اس قسم کی پھول بنائے ہیں اور میں نے عام جو پینسل یوز ہوتی ہے یوزنگ پینسل اس پہ بھی بنائے ہیں اور سٹرا پہ بھی بنائے ہیں اور سمپل نیڈر پہ بنایا ہیں لیکن یہاں پر ہم ائرپک کا استعمال کر رہے ہیں اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے پوری جو ائرپک تھی اس پہ میں نے دھاگل پیٹ لیا تھا اور اب میں اسی جو میرے اسی جو سراخت ہیں ان میں سے ہی جو میں نے دھاگا چڑھایا تھا انہی میں سے میں ایک ایک بار اپنی سوئی کو گزار کر انہی میں سے میں ایک ایک ٹانکہ لے رہی ہوں ایک ایک سٹیچ لے رہی ہوں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو سٹیچ ہے مس نہ ہونے پائے ہر سٹیچ میں سے ون بائے ون کر کے آپ نے اپنی نیڈر کو گزارنا ہے اور ہر سٹیچ کو آپ نے کور کرنا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی مس نہیں ہونا چاہیے اگر یہاں پر کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے چھوٹی سی مسٹیک جو ہے وہ ہمارا سارا پھول خراب کر دیتی ہے ساتھ ساتھ بلکل آپ نے سٹیچ لینے ہیں جیسے جیسے پہلے والے راؤنڈ میں میں نے لیے تھے انہیں کے اوپر ہم دبارہ سے سوئی کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور سمپل یہاں پر کارچ ٹانکہ بنا رہے ہیں ہم کارچ ٹانکہ بناتے جائیں گے یہاں پر میں نے تین لیئر بنائی تھی کارچ ٹانکے کی تو میرا جو پروسیجر تھا کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹھیک تین لیئر بنائیں گے ہم یہاں پر یہ میری تیسری لیئر چاہ رہی ہے اور اس کے بعد میں اپنی جو ایئر پھک ہے اس کے اوپر سے میں اپنے سارے پروسیجر کو اتار لوں گی سارا جو میں نے یہاں پر جو تیار کیا ہے میتھڈ میں نے اس کو میں اتار لیں گے پھر ہم اس کو کور کریں گے میں آپ کے سامنے بناؤں گی یہ ایک پتیسی بن جائے گی اسی دھاگے کو ہم فولڈ کر دیں گے اسی سارے طریقے کو فولڈ کر کے ہم اس کو سٹیچ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں میرا تیسرا جو سرکل ہے تیسرا راؤنڈ شوہ وہ میرا کمپلیٹ ہونے کو ہے اور میں یہاں سیزر کی مدد سے میں یہاں پر اس کو کار دیتی ہوں اس کا جو نوک والا حصہ ہے کارٹن والا جو اس کا حصہ میں نے اسے کار دیا تھا اور اب میں اس کو بڑے دھیان سے اتارنا ہے میں تو ایسے سانس روک لیتی ہوں کیونکہ ذرا سا بھی کوئی سٹیچ ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر وہ سارا انبیلنس ہو جاتا ہے پھر وہ ہم سے کور نہیں ہوتا سنبھالا نہیں جاتا بڑے آرام کے ساتھ میں نے اپنی نیڈل کو اس کے اندر سے پاس کرنا ہے اور پھر میں نے اسے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اسے میں فولڈ کر دیتی ہوں اور یہاں پر میں اسے جو ایکسٹرا تھریڈ نظر آ رہا ہے اسے میں کٹنگ کر دوں گی اور باقی جو اسے گول گھما کر میں اسے سٹیچ کر دیتی ہوں اور یہ ایک بڑی خوبصورت سی پتی سی بن جاتی ہے اور پھر میں اسے سمپل سا میں اسے اپنے کپڑے پر سٹیچ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اسے میں نے سٹیچ کر دیا ایسا کرتے کرتے ہی میں مزید دو اور لیوز بناوں گی اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر والا جو پاٹ ہوگا اس میں گرہ ٹانکہ بنا دوں گی جسے کہ ہم بڑ ٹانکہ بھی کہتے ہیں اور موٹی ٹانکہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں پھر میں اب یہاں پر فیفت والی اپنی لیوز بنا رہی ہوں پانچ بھی پتی بناوں گی میں اسے بالکل وہی میرا میتھڈ ہے یہ دیکھیں اس کو میں کاج ٹانکہ بناوں گی اس پر تین لیئر جو ہے میری کاج ٹانکے کی بن جائیں گی اور پھر میں اس کو جو ہے اتار لیتی ہوں اس کے اوپر سے یہ دیکھیں اتار لیا اور پھر میں نے اس کو پھر سے سٹیج کر دیا سٹاف کے اوپر یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا ابرہ ابرہ سا اٹھا اٹھا سا یہ پھول بنتا ہے دیکھنے میں بھی مزا آتا ہے اور بنانے میں بھی مزا آتا ہے دیکھنے میں بھی بھلا لگتا ہے آنکھوں کو چین سا لگتا ہے سٹائل یہ آپ اپنی بی بی فراق پر بنائیں یا اپنے کشنز پر کر رہا پر بنائیں یا آپ اپنی شلٹ پر بنائیں جہاں بھی آپ کا دل کریاب بنائیں زیادہ تر یہ اس قسم کی جو محنت ہوتی ہے زیادہ بی بی فراغ پر اچھی لگتی ہے اوپر جو اس کی پیٹی ہوتی ہے ہم اس پر بنا دیتے ہیں اور اب میں یالو کلر کے ساتھ اس میں جو ہے بوٹا کا بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ تھک تھک بنائیں گے ہم اس کو جتنا یہ تھک ہوگا اتنا ہی اچھا لگے گا موسیقی